اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن سعودی وزارتال صحت کی جانب سے کافی بڑی خوشکبری کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ شاہی فرمان کے مطابق وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان سے سبر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بڑی خوشکبری آ چکی ہے جیسا کہ آپ نے تھامنیل کے اوپر بھی پڑھ لیا ہوگا کہ پاکستانی خوشی سے جوم اٹھے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں سعودی حکومت کے جانب سے بہت ہی بڑی تفصیل کو جاری کیا گیا اور بہت ہی بڑی خوشکبری سنائی گئی ہے اور آئندہ روز جو بھی پاکستان سے سعودی عریبیہ کا سبر کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی ملک سے سعودی عریبیہ کا سبر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی بڑی خوشکبری ہے تو آگر چل کے مکمل ڈیٹیل انفرمیشن آپ کے اسے وڈیو میں ملے گی وڈیو کا شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیں اس وڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں سعودی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام عمرہ ظاہرین جو کہ پبندی لگنے کی وجہ سے سعودی عریبیہ کا نہیں سفر کر سکتے ہیں اور مزید جو ویزے ہیں وہ بھی تمام غیر ملکوں کو جاری کیا جائیں گے اسی کے ساتھ امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے مدینہ منورہ آمد و رفت کے عداد و شمار کو بھی جاری کیا گیا ہے آنے والی کی تداد تین لاکھ چھپن ہزار نو سو پچیس تک پہنچ چکی ہے اور واپس جانے والیوں کی کل تداد دو لاکھ کیارہ ہزار دو سو اٹھتر ریکارڈ کی گئی ہے پاکستانیوں کے لیے جو عمرہ ویزے ہے وہ آن آرائیول کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کی پریشانی کا اب آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا صرف آپ ٹکٹ خریدیں اور سعودی عریبیہ عمرہ ادا کرنے کے لیے پہنچ جائیں